ملک کی ترقی کا اندازہ لگانا ہو تو اس ملک کی جامعات کی طرف ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ دنیا میں وہ کس رینکنگ پہ ہیں اگر امریکہ کی بات کریں تو جان ہاپکنز یا دوسری یونیورسٹریز یعنی کہ وہاں پر آپ کو ایک ایک یونیورسٹری میں بیس بیس ایسے لوگ ملیں گے اساتذہ جو نوبل پرائز وینر ہیں اسی طرح جو قدیمی دنیا میں جو مشہور ہوئی درست گائیں برطانیہ کی ہیں جرمنی فرانس میں صرف آپ کو تاریخ سے تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ چائنہ ہمیشہ سے جو ترقی تھی قدیم تاریخ کا اگر آپ معنی نہ کریں تو وہ یورپ سے بہت آگے تھا وہ ایشیا سے بھی بہت آگے تھا بارود سب سے پہلے چائنہ نے اجاد کیا کاغذ چائنہ نے اجاد کیا جو عرب تاجر پھر لے کے آیا اور ان کے ذریعے پھر انٹرڈیوس ہوا چائنہ تیرمی اور چودویں صدی کے بیچ میں یورپ سے پیچھے گیا جس کی صرف ایک وجہ تھی جرمنی میں پرنٹنگ پریس اجاد ہوا اور وہ کتابیں جو آپ پہلے چمڑے کی خال پہ لکھتے تھے اور اس کو لپیٹا جاتا تھا اور وہ صرف عمرہ کی دسترس میں تھی عام عوام تک ان کی ایکسیس نہیں تھی وہ کتابیں جو ہیں وہ کاغذ پہ چھپنا شروع ہوئیں اور وہ عام لوگوں کے ہاتھوں میں آنا شروع ہوئیں دوسری وجہ یورپ نے جو کروسیڈز لڑے سلاودین یوبی کے ساتھ جس پر ان کا خاتمہ وہ اس کے بعد بھی جاری ہے لیکن بنیادی وہ تیسرا کروسیڈ تھا سلاودین یوبی کا جس میں ایک تو بیتر مقدس واہ گزار کروایا ہے سلاودین یوبی نے گیارہ سو نوے میں اور اس کے بعد پھر یورپ دوبارہ اس پر قبضہ نہیں کر سکا ان کروسیڈز کی ناکامی کے بعد بھی وہاں پہ چرچ کے خلاف ایک تحریک چلی تھی اور اس تحریک میں انہوں نے پھر یونیورسٹریز بنائیں اور تعلیم کی طرف ان کا رجعان ہوا اور ان کی وہ جو قوم ہر معاملے کو چرچ کے پاس لے کے جاتی تھی وہ یونیورسٹریز کی طرف ان کا ان کا رجعان ہوا اور پھر ایک تعلیمی ارتقاء یا تعلیمی ریولیشن جو ہے وہ یورپ میں شروع ہوا جس کے بعد آپ کو پھر آگے ریسٹ آف دا ہسٹری کے کس طرح پھر وہ پورے ایشیا پہ چھاگے پوری دنیا پہ چھاگے ایفریکہ پہ چھاگے صرف صرف اپنی تعلیم کی بنا پر پاکستان بدقسمتی سے ان ممالک میں شامل ہے جو تعلیم کے مدار میں کافی پیچھے ہیں اور اس کا ہم جو دوش ہے وہ کسی کو بھی نہیں دے سکتے ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں مجھے آج بھی جسٹس کارنیلیس کی لکھی ہوئی ایک بات یاد ہے کہ آپ جس چیز پر سب سے زیادہ بجٹ خرچ کریں گے وہی چیز ترقی کرے گی تو بدقسمتی سے آپ پاکستان میں جس چیز پر سب سے زیادہ بجٹ خرچ کر رہی ہیں وہی ترقی کر رہی ہے اور وہ ہے آپ کا دفاع تعلیم اور صحت آپ کی بہت پیچھے کی پریارٹیز میں سے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ ہماری جامعات انٹرنیشنل رینکنگ میں بھی ٹاپ ہنڈرڈ میں مجھے نہیں پتا کہ کوئی ایک بھی ہماری یونیورسٹی ہے یا نہیں ہے یہ کیوں نہیں ہے یہ ہماری جو سب سے قدیم یونیورسٹی ہے اس صوبے کی ممکن ہے اس ملک کی بھی ہو اتنا مجھے نہیں پتا لیکن اس صوبے کی سب سے قدیم یونیورسٹی یہ پنجاب یونیورسٹی ہے جو بریٹش دور حکومت میں یہاں پہ بنی میرے ساتھ ہیں اس وقت پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود صاحب جو اس وقت ایکٹنگ وائس چانسلر ہیں ان سے اس سوال کا جواب جاننے کی کوشش کروں گا کہ کوئی ان کی ساری زندگی درس و تدریس میں ہی گزری ہے اسلام علیکم سر جی بالمسلام سر سب سے پہلا ملین ڈالر قویسچن اب تو یہ ملین ڈالر بھی نہیں اس کو آپ ٹین ملین ہنڈر ملین جدرہ بھی کر لیں ہم تعلیم کے میدان میں اتنا پیچھے کیوں رہ گئے دنیا سے جبکہ ہمارے ساتھ ہم میں نہیں یورپ کی آپ سے بات کر رہا میں نہیں کسی اور ملک کی بات کرتا وہ بہت آگے ہم 1947 میں انڈیا کے ساتھ ہی یعنی یہ وجود ہمارا آزاد ہوا انڈیا ہم سے بہت آگے نکل گیا کیوں جی بہت شکریہ یاسب آپ کا اور آپ کی گفشپ کی ٹیم کا کہ آپ یہاں تشریف لائے آپ کے سوال کا جہاں تک تعلق ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو بات ہے نا کہ تعلیم کے ذریعے ترقی ہوتی ہے یا ترقی کے بعد تعلیم ہوتی ہے یہ ایک بحث کا ایک سوال ہے اس پر دنیا بہر میں جو ہے وہ بحث ہوتی رہتی ہے جیسے انڈے اور مرگی والا سوال ہے کہ پہلے کون ہو ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمارے ہاں جیسے گلیاں کچھی ہیں جیسے سڑکیں کچھی ہیں جیسے اور کئی ایسی ترجیحات ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بے سید قوم ہماری قوم بھی جو عام افراد ہیں اور ہمارے لیڈرز بھی ان کی ترجیحات میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایڈوکیشن کبھی بھی نہیں رہی اس کی بہت ساری وجوہت ہو سکتی ہیں کہ کیوں نہیں رہی لیکن یہ فیکٹ ہے کہ نہیں رہی اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ بہت تھوڑا بجٹ جو ہے وہ تعلیم پر خرچ کیے گیا جس کی وجہ سے دیکھیں تعلیم کا کام آگے بڑھ ضرور رہا ہے لیکن بہت سوس رفتاری سے بڑھ رہا ہے اور تعلیم کے لیے جو ہمارے ٹارگٹس ہونے چاہیئے تھے اس دمانے میں آکے ہم اکیس فین صدی میں رہ رہے ہیں اس دمانے میں آکے جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے تھے جتنا کام اس رفتار سے نہیں بڑھ رہا ابھی بھی آج دیکھ لیں کہ کل ہی بجٹ جو ہے وہ اناؤنس ہوئے فیڈل کا اور مجھے نہیں اندازہ ہو رہا کہ اس میں کوئی تعلیم کے لیے کچھ رقم بڑھائی گئی ہے اور اسی طرح کے حالات جائیں وہ ہمارے رہیں گے نور سب ایک اور سوال دنیا بھر میں یونیورسٹیز پہچانی جاتی ہیں اپنے تحقیقی کام کے حوالے سے ان کو ریکنائز کیا جاتا ہے ان کا ذکر کیا جاتا ہے پاکستان میں مجھے نہیں یاد آخری تین چار اشرو تین اشرو سے تو میں بھی اس صحابت کے شعبے ہوں مجھے کسی ہماری یونیورسٹی کا کوئی ایسا کام یاد نہیں جسے انٹرنیشنلی اکنالج کیا گیا ہو یا اس کا انٹرنیشنلی ذکر کیا گیا ہو کہ یہ پاکستان کی فلان یونیورسٹی نے یہ دیکھیں یہ بڑا ایک کمال کا تحقیق مقالعہ فلان اساتذہ کی نگرانبی میں فلان سٹوڈنٹ نے لکھا اصل میں دیکھیں ریسرچ کا جو معاملہ ہے نا ریسرچ میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو ایک بڑی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے ریسرچ آپ بغیر کسی انویسٹمنٹ کی کر نہیں سکتے اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ ایک تصور ہوتا ہے جس کا ہم پیٹنٹ کہتے ہیں کہ کوئی نئی چیز جب آپ ایجاد کرتے ہیں یا کوئی نیا فارمولا دیتے ہیں تو اسے دنیا میں پیٹنٹ کرایا جاتا ہے تو پاکستانی یونیورسٹی کے بھی کچھ تو کچھ پیٹنٹس ہیں جیسے مثال کے طور پہ اگری کلچر کا فیلڈ ہے پاکستان میں یا میڈیسن کا فیلڈ ہے اسی طرح سے انویرمنٹ کا آج کل ہے کیمسٹی کا فیلڈ ہے اس میں کچھ نہ کچھ پیٹنٹس ہوئے ہیں لیکن ظاہر ہے دنیا سے تو ہم کافی پیچھے ہیں اس معاملے میں اور وجہ پھر وہی کہ دیکھیں ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں ابھی آپ نے خود ذکر کیا دیفینس کا کہ اگر دیفینس کا بجٹ اچھا ہے تو ہمارے وہی پاکستانی بھائی بہن ہیں جنہوں نے دیفینس کے معاملے میں پاکستان کو بہت اوپر لے گئے ہیں کہ پاکستان کا اگر آپ ایٹمی پروگرام دیکھیں تو انہیں انہیں پاکستانیوں نے اس میں کمال دکھایا ہے اور آج ہم ایٹمی ٹیکنالوجی میں دنیا کے بہت سارے ملکوں سے بہت آگے ہیں یہی پاکستانی کمال دکھا سکتے ہیں لیکن ان کو ایک ایسا ایزمارمنٹ دیا جائے ان کو فنڈنگ دی جائے ان سے کام لیا جائے تو میرا خیال ہے یہ کام کر سکتے ہیں بجہ پھر وہی ہے کہ ریسرچ کے لیے جو وسائل چاہیے وہ وسائل ہم فر ہم نہیں کر رہے سر اس سے ایک زمنی سوال یہ میرے سوالات میں شامل نہیں ہے مجھے ایک سابق وزیراعہ کے ساتھ ابھی حال ہی میں چند سال پہلے میں بیٹھا تھا تو ان سے ایک سیاستدان جہاں پر کپاس پیدا ہوتی ہے جس علاقے میں ان کے ایک ایم اینے وہاں بیٹھے تھے تو انہوں نے ان سے ایک سوال کیا کہ ہماری کپاس کی پیداوار دن بدن کیوں کم ہو رہی ہے تو انہوں نے اس کا جو جواب دیا وہ انتہائی میرے لیے تو ہوش ربا تھا انکشاف تھا کہ ساٹھ کے بعد ہم نے اس کی بیج کے اوپر کام ہی نہیں کیا کوئی تحقیق ہی نہیں کی اور جس کی ویعہ سے ہماری پیداوار کم ہو رہی ہے جبکہ انڈیا میں میں تو باہر کی تو بات ہی نہیں کہتا اس کو چھوڑ دیں انڈیا میں اس کے اوپر ابھی تک مسلسل کام ہو رہا ہے اور وہ آہستہ 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 اس فیلڈ میں ہم سے آگے جا رہے ہیں ہمارے یہاں پہ تو اس کے اوپر تحقیق آپ پہ بھی کہا رہے ہیں ذریعی میں اس حوالے سے یہ زمینی سوال کر رہا ہوں کہ ہمارے تو کپاس جو ہماری میجر پروپس میں سے آیا ہے اس پہ ساٹھ کی دہائی کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کوئی تحقیقی کام ہی نہیں ہوا جی بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ ہمارے ہاں جو ریسرچ کا معاملہ ہے وہ اس کو ہم بہت کوئی حوصلہ افضاء کہہ نہیں سکتے اور وجہ اس کی وہی ہے کہ ہماری ترجیحات کچھ اور ہیں ان ترجیحات کے مطابق ہم چلتے ہیں ہمارے بجٹ کا جو زیادہ بڑا حصہ ہے وہ دوسرے کئی کاموں میں لگ جاتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کام ضروری نہیں ہے وہ بھی ضروری ہیں لیکن میں پھر وہی بہت دور ہوں گا وہ انڈے اور مرگی والی کہ اگر ہم تعلیم کے اوپر بجٹ لگائیں تو تعلیم کے اوپر لگنے والا بجٹ جو ہے وہ اس طرح سے سمراد دے گا کہ آپ کے جو دوسرے مسائل ہیں اس کو حل کرنے کے لیے بھی آسان راہیں آپ تلاش کر سکیں گے تعلیم کے ذریعے بجائے اس کے کہ ہم گلی پکی کریں بجائے آپ تعلیم پہ آپ خرچ کریں اس کے نتیجے میں آپ کی ایکانومی بہتر ہوگی ایکانومی بہتر ہونے سے دوسرے مسائل جہاں وہ خود بخود حالانا شروع ہو جائیں گے نور صاحب ایک پھر اسی میں زمنی سوال یہ ہے کہ اب ہمیں یہ بھی شکایات سننے میں آ رہی ہیں کہ کوالٹی ایڈیوکیشن نہیں دی جاری مثلا جتنا بھی ہم بجٹ اس پر استعمال کر بھی رہے ہیں تو اب وہ کوالٹی ایڈیوکیشن نہیں ہے جو سٹوڈنٹ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر سکے اور میں نے رینکنگ کی بات کی تو مجھے ایک اور اسی طرح آپ کی طرح ہی وہ وائس چانسلر تھے انہوں نے بتایا تھا کہ پاکستانی یونیورسٹریز کی رینکنگ نیچے جانے کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ اس میں ایک نمبر کا پورشن ہوتا ہے کہ کتنے انٹرنیشنل سٹوڈنٹس یعنی فورن سٹوڈنٹس نے اس یونیورسٹری میں تعلیم حاصل کی جو کہ ہمارے یہاں پہ زیرو پوائنٹ سمتھنگ کچھ پرسنٹ ہے زیرو پوائنٹ زیرو کچھ پرسنٹ ہے اور اسی وعی سے ہماری یونیورسٹریز وہ کہہ رہے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ بہت اچھا پڑا رہی ہیں لیکن اچھا پڑا رہی ہیں لیکن ان کی رینکنگ اس وعی سے بھی نیچے آ رہی ہے نہیں دیکھیں جہاں تک رینکنگ کی بات ہے نا پاکستانی یونیورسٹریز کی رینکنگ نیچے نہیں جا رہی یعنی پہلے کی نسبت وہ اوپر جا رہی ہے اب جیسے ہماری یونیورسٹری کیا مثال لے لیں ہم نے آج سے پانچ سال پہلے رینکنگ سسٹم میں جو انٹرنیشنل رینکنگ سسٹم میں اس میں حصہ لینا شروع کیا اور پہلے سال جو ہماری رینکنگ تھی جیسے کیو ایس کی مشہور رینکنگ ہے ساری دنیا میں کیو ایس ایشیا کی جو رینکنگ ہے اس میں ہم دو سو بتیس نمبر پہ تھے ایشیا میں اور ہم ایمپروو کرتے کرتے ایک سو چالیس نمبر پہ اس وقت آگے ہوئے ہیں پانچ سال میں اسی طرح سے ہمارے تین سبجیکٹ سب سے پہلے اپیئر ہوئے کیو ایس کی سبجیکٹ رینکنگ میں آج ہمارے چودہ سبجیکٹ ہیں اور یہ بات کر رہا ہوں صرف یونسٹری ادھا پنجاب کی اگر آپ باقی یونسٹریوں بھی دیکھیں تو انٹرنیشنل رینکنگ سسٹم میں ہم ایسا ایسا ایمپروو کر رہے ہیں اور اس کے وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ایچی سی بنا وہاں سے کچھ فنڈنگ آئی اور وہاں سے فوکس جو ہے تھوڑا ریسرچ پہ بڑا اس کے نتیجے میں ریسرچ پبلیکیشنز بڑی اور ہمارے یونسٹریوں کے ریپیور کچھ بڑی اب یہ آپ نے ذکر کی ہے انٹرنیشنل سٹورنٹس کا دیکھیں انٹرنیشنل سٹورنٹس پاکستان یونسٹریوں میں آتے تھے آج بھی آنے کے لیے تیار ہیں آتے تھے شہزادے آتے تھے یہ عرب ریاستوں کے جی بلکل ایسے ہی ہے آپ کو وہاں ایسے کئی لوگ مل جائیں گے یمن میں یا سعودی عرب میں یا اور یو اے ای میں ان کے حکمرانوں میں ایسے لوگ مل جائیں گے سلام میں آپ کی بات کات رہا مجھے ترکی میں ملا ترکی میں میں 2018 میں گیا تو جو ان کے چیئرمن تھے پاکستان سے تعلقات کی کمیٹی گئے جیسے ہمارے وفاقی وزیر ہوتا ہے وہاں پہ چیئرمن ہوتے ہیں وہ سترہ سال کراچی پڑھ کے گئے تھے میں کسی بیک ورڈ مل کے بات نہیں کر رہا ترکی کی بات کر رہا ہوں آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں دیکھیں ہوا یہ کہ نائن الیون کے واقعے کے بعد جو دہشت گردی کی ایک لہر آئی اس لہر کے نتیجے میں ہماری جو فارن پالیسی ہے اور ہمارا جو فارن آفیس ہے وہ کچھ کسی حد تک آپ کے لئے یہ رکاوٹ بنا کہ ان طالبوں کے سکریننگ شروع ہو گئی جو پاکستان میں پڑھتے تھے اس سے ان کو ڈسکراج کیا گیا ویزا لینے میں کچھ دشواریاں آ گئیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب دہشت گردی کے معاملے میں پاکستان ایک بہتر پوزیشن پہ ہے اب اگر میری یہ آواز آپ کے پروگرام کے اس کے توسط سے اگر فارن آفیس تک پہنچ رہی ہے تو میں یہ چاہتا ہوں ان سے ہم لوگ بھی رابطے میں رہتے ہیں کہ وہ جو قدگنے ہیں اس میں کچھ آسانیاں پیدا کی جائیں اور پاکستان کی یونسٹیاں جو ہیں ان کو بھی میں یہ ترویز دوں گا کہ اپنی مارکیٹنگ ایک دفعہ پھر سے کریں مطلب جتنے طالب علم پہلے تھے اب اتنے نئی ہیں فارم طالب علم لیکن میں ابھی بھی یہ دعویٰ کرنے میں حق بجانوں سمجھتا ہوں اپنے آپ کو کہ پاکستان کی یونسٹیاں ان کے بہت سارے سبجیکٹس ایسے ہیں جو بہت برے نہیں ہیں اچھے طریقے سے پڑھا رہے ہیں اور انگلیش میڈیم میں پڑھا رہی ہیں ہماری یونسٹیاں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری یونسٹیاں تھوڑی مارکیٹنگ کریں تو انٹرنیشنل سونٹس پھر آنا شروع ہو جائیں گے اگر ان کے ویزے کی اور باقی جو معاملات ہیں ان کے سوالتوں کو کچھ بہتر کیا جائیں سر مجھے مزید سوالات بھی ہیں لیکن مجھے بار بار ایک بریک کا کہا جا رہا ہے میرے ساتھ ڈاکس صاحب موجود ہیں ان سے مزید سوالات بھی کریں گے لیکن آفٹر شارٹ بریک ناظرین ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں ایکٹنگ وائس چانسلر پنجاب یونسٹری پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود صاحب ڈاکس صاحب ملکل آپ کی میں نے بات مان لی ہماری یونسٹریز کی جو رینکنگ ہے بہتر ہو رہی ہے لیکن تحقیق کے فروغ کے لیے پنجاب یونسٹری کا کردار کیا ہے یا ہماری یونسٹریز کیا کر رہی ہیں کیونکہ آپ نے کہا کہ کچھ دو چار چیزوں میں ہمارے بھی وہاں پہ پیٹنٹ ہوئے ہیں لیکن یہ سیٹس فیکٹر یہ اتمنان بخش نہیں ہے اس کو اتمنان بخش نہیں سمجھنا چاہیے میرا یہ خیال ہے کہ ریسرچ کے معاملے میں ایک تو یہ کہ ہماری پرورٹی ہو دنیا پھر کے ریسرچرز کی تو انہوں نے ہر فیلڈ کے ٹاپ ٹو پرسن ریسرچرز کو جہاں مینچن کیا ہے تو میرا اپنا نام اس میں شامل ہے تو میں ایک ریسرچرز ہونے کے ناتے میں نے یہ فیلڈ کیا جب پچھلے دو مہینے سے میرے پاس وی سی کا بھی چارج ہے تو میں نے یہ فیلڈ کیا کہ ریسرچ کے کام کو آگے بڑھانا چاہیے تو ہمارے یہاں سے کوئی فورٹی تھری جنرل 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 جو ہیں وہ ہم لوگ شائع کرتے ہیں ان سارے جنرل کے جو نمائنے ہیں ان کی میں نے ایک کمیٹی بنا دی ہے کہ وہ بیٹھ کے دیکھیں کہ ان جنرل کو فردر کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو انڈسٹری کے ساتھ ہمارا لنکج ہے اس کو بڑھانے کے لیے جو ہے وہ ہم کام کریں ابھی میں نے ریسنٹی ایک کمیٹی بنائی ہے ہمارے ساتھ پرائیوٹ سیکٹر سے پارٹنرشپ ہوئی ہے اس کمیٹی کا یہ کام ہے کہ وہ رائس، کارٹن اور ویچ ان کے جو بیج ہے اس پہ کام کرے گی ہائیبرٹ بریج پہ اور اس کے لیے ابھی میں آپ کے سامنے پوچھ رہا تھا کہ جو ہم نے جگہ اگرے کلٹرل لینڈ ایلوکیٹ کرنی ہے وہ اس کے لیے ہو رہی ہے اور اس میں تجربات شروع ہو جائیں گے اگرے کچھ دنوں میں اس دفعہ جو رائس کی فصل ہے اس میں کچھ نیا بیج جو ہے وہ ٹرائی کیا جائے گا کہ کیسا پرفارم کرتا ہے تو پرائیوٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے تو ہم کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ آپ نے بات کیا پرموشن کی کہ کیسے پرموڈ کیا جائے تو پرموشن کے لیے بھی ہمارے اپنے چینلز ہیں ایک تو منسٹی میڈیا ہے جس کو ہم بتاتے رہتے ہیں اس کمیٹی کو بھی ہم نے ہائیلٹ کیا ہے منسٹی میڈیا میں اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہماری یونسٹی کے اپنے نیوز لیٹرز ہیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا آج کل ہمارا جو ہے وہ پی یو کا ویب ٹی وی پی کسی حد تک اپنا کام کر رہا ہے ریڈیو ہمارا ایف ایم ریڈیو جو ہے اس کو اکیس سال پورے ہوئے ہیں پرسوں اپنا کام کرتے ہوئے تو ہم لوگ جو ہے جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں ریسرچ کے سسلے میں اس کی پرموشن کا ہمارے ہاں ایک سسلہ جاری جاتا ہے جب رینکنگ آتی ہے اس کا احتمام کرتے ہیں ابھی آپ دیکھیں گے وائس چانسلر آفکس سے باہر نکلیں گے تو جتنے ہمارے پیٹنٹ ہوئے ہیں ہم نے پیٹنٹ وال بنائی ہوئی ہے اس کا بھی آپ ایک ایمیج لے لیجئے گا اس پروگرام میں شامل کرنے کے لیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی نے کسی انداز میں ہم اس کی پرموشن کا یا اس کی پرموشن کا بھی احتمام کرتے رہتے ہیں اچھا یہ بتائیے گا کہ مستقل وائس چانسلر کی جو عدم کائناتی ہے اس کی ویسے یونیورسٹی کن مسائل کا شکار ہے دیکھیں ہوتا کیا اس میں ہوتا یہ ہے کہ میری اس یونیورسٹی میں جو ایک جاب ہے اس میں گزشتہ تیس سال سے میں یہاں کام کر رہا ہوں ہم لوگ الحمدللہ ایک جو ایڈ ہاک سیٹ اپ ہے اس کو تو لے کے بڑے اچھے طریقے سے چل رہے ہیں یونیورسٹی کے جو پروفیسرز ہیں زیادہ تک تو میرے دوست جاننے والے ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں لیکن ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ کہاں پہ ہمیں ایک مستقل وائس چانسلر کی ضرورت ہے میری پچھلے دنوں گورنر صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں نے سب سے پہلی بات جو گورنر صاحب سے کی وہ یہی کی کہ ہمیں ایک اچھا سا وی سی دیں تاکہ ہم ایک اچھی ٹیم بنا کے کام کریں اس وی سی کی لیڈرشپ میں تو ضرورت یہاں ہوتی ہے کہ میں بہت ساری ایسی باتیں سوچتا ہوں کہ میں اس کو انیشیئٹ کروں لیکن پھر مجھے یہ لگتا ہے کہ چونکہ کسی وی سی نے آنا ہے مستقل نے تو ایسا کام ہو کہ جو مستقل وی سی کرے یعنی کئی ایسے کام ہیں جس کے لیے لانگ ٹرم پلاننگ چاہیے تو میں یہ نہیں چاہتا کہ میں ایک ایسا کام شروع کروں جو دوسرا وی سی ایک مینے میں آجا ہے دو مینے میں آجا جب بھی آئے وہ اسے انڈو کر دے تو تھوڑی سی جھجک جو ہے نا اس معاملے میں محسوس ہوتی ہے لیکن روٹین کے جتنے کام ہیں وہ ہم سارے کر رہے ہیں اور ایسی تمام پلاننگ کر رہے ہیں کہ جس کا ڈونیشن شارٹ ہے اس کے لیے ہم سارے لوگ مل کے تو یونسٹی کے لیے جو بھی بہتر ہو سکتا ہے اس میں ہم لگے ہوئے ہیں اچھا یہ مستقل وی سی نہ ہونے کے لیے سے آپ کا سنڈیکیٹ بھی تاخیر کا شکار ہوا اور داخلہ پالیسی جو ہے اس کے سمیت طالبوں اور ملازمین کے متعدد مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں اس حوالے سے آپ کوئی بتائیں دیکھیں یہ ساری باتیں جو آپ نے کیا ہے یہ روٹین کی باتیں ہیں یہ میں نے تو کی ہیں اب مجھے یہاں آئے ہوئے اس بی سی کا چارج ملے ہوئے دو مہینے ہوئے ہیں تو میں نے ان دو مہینوں میں سنڈیکیٹ کی دو میٹنگز کی ہیں ایک ڈیمی کانسل کی ایک میٹنگ کی ہے فنانس ان پلاننگ کمیٹی کی ایک میٹنگ کی ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ پچھلے سوہ سال سے ہماری سینڈ سینڈ ایک بڑی باڈی ہوتی ہے جو فیصلے کرتی یونسٹی کے باڈے میں اور اس کے جو چیرمین ہوتے ہیں سینڈ کے کہ وہ چانسل صاحب ہوتے ہیں تو پرسوں کی بات ہے کہ میں نے سینڈ بھی کر دی ہے اور سوہ سال کے وقفے سے ہوئی ہے لیکن اس کو کافی میڈیا کی طرف سے بھی پذیرائی ملی ہے کہ ایک ایسی باڈی جو ڈس فنکشنل تھی ایک طرح سے پچھلے سوہ سال پہلے ایک میٹنگ ہوئی تھی تو اس کو میں نے کیا ہے اور اس کی سال میں دو میٹنگز کرنا لازم ہے یہ آپ کے بات صحیح ہے کہ پچھلے ایک سال سے چونکہ مستقل وی سی نہیں تھے تو وہ نہیں کر سکے جو جو ٹیمپریری وی سی آئے لیکن میں نے تو اس کو بھی کر دیا تو جہاں پہ روٹین کے میٹنگز ہیں ان میں کوئی تخیر نہیں ہو رہی لیکن جو لانگ ٹرم پلاننگ ہے میں سمجھتا ہوں کہ چار سال کا یہاں وی سی ہو اور وہ چار سال کی پلاننگ کرے تو وہ ظاہرے ہمیں کرنے میں دکت پیش آئے سینٹ کے اجلاس کے حوالے سے یہ آپ نے خود ہی بتا دیا تو اس کے حوالے سے کچھ بتائیں گے کہ اس میں کیا کیا فیصلے ہوئے ہیں اس میں دیکھیں اس میں ایک تو پچھلے سال کا بجٹ جو سال ابھی ختم ہونے میں آ رہا ہے اس کا بجٹ اب تک اپروو نہیں ہوا تھا سینٹ سے اس کا اپروو ہونا ضروری تھا تو سب سے پہلے تو ہم نے بجٹ اپروو کیا اس کے علاوہ گورنمنٹ پنجاب کے کچھ لیٹر سے جو ہم نے اڈاپٹ کرنے تھے وہ کیے اس میں کچھ بینیفٹس سے ایمپلائیز کے وہ لیٹر ہم نے اڈاپٹ کیے تو سینٹ نے منظور کیا اس کے علاوہ یہ تھا کہ بہت سارے ہماری کریکلم سلے بس پچھلے کچھ حرصے سے ان کو بھی سینٹ میں جا کے اپروو ہونا چاہیے وہ نیچے والے باڈیز سے اپروو ہو گئے تھے تو سینٹ نے انہیں بھی اپروو کیا ہے تو اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ایسے میٹرز سے جو سینٹ کے کرنے کے تھے میں نے کہا کہ دو سو سے زیادہ اس کی ممبرشپ ہوتی ہے سینٹ کی ہم اولڈ کیمپس میں سینٹ ہال میں اسے کیا اور چانسل صاحب جو ہیں وہ بڑے اتمنان کے ساتھ وہاں پہ شریک ہوئے اور وہاں سے ایک اچھا میسج دے کے بھی گئے اور لے کے بھی گئے کہ ایک اچھی ڈسیپلنٹ قسم کی میٹنگ تھی یونسٹی افدہ پنجاب کی اور گورنر صاحب نے جو ہے اپنا وی ان بھی وہاں پہ شیئر کیا ہمارے بجٹ کو امپروو کرنے کے لیے انہوں نے اپنی طرح سے تدعویز دی کہ جن کے اوپر ہم ڈیفرنٹ کومیٹیز بنا کے تو اپنا کام شروع کر رہے ہیں اچھا یہ ابھی تک آپ کی یونسٹی یہ تیہ نہیں کر سکی کہ بی اے جو ہے یہ دو سال کا ہوگا یا پھر کوئی اسسی ایٹ ڈگری کا پروگرام ہم لائیں گے جس سے سب سے بڑی یونسٹی ہے پنجاب کی اس میں ہزاروں طلبہ زیر تعلیم ہے ایک کنفیجنس ہے ان کے ذنوں میں نہیں اس میں ایسا ہے دیکھیں بی اے جو ہے نا بی اے کے نام سے وہ دو سال سے زیادہ ہو گئے ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں مطلب یونسٹی بڑی کلیر ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک ایسا بی اے جو نام پچھلے بہت سارے سالوں سے چال رہا تھا اس کو جب چینج کیا تو چینج کو ایکسپٹ کرنے میں عوام کی طرف سے تھوڑا وقت لگتا ہے لیکن یونسٹی نے بی اے ختم کر دیا تھا اس کی جگہ پہ دو سال کا اور یہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے جو گائیڈ لائنز اس کے مطابق ہے دو سال کا ایس ایڈیگری پروگرام لے کے آئے اس کے ساتھ ساتھ جو ایڈوکیشن کی پراریٹی ہے اور ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی جو گائیڈ لائنز اس کے مطابق ہے کہ جتنے ایم اے کے پروگرام تھے وہ بھی ختم کر کے تو ان کو فور ایئر بی ایس پروگرام میں کنورٹ کر دیا گیا اور یہ کام ہم نے آن کیمپس بھی کیا ہے اور ہمارے جو افیلیٹڈ کالجز ہیں کہ جہاں پہ تقریباً ساڑھے چار لاکھ طلبہ تنظیموں کے واپس میں لڑ پڑے اور یہ روزانہ کی بنیاد پہ چل رہی ہے اور جو بچے ادھر پڑ رہے ہیں ان کے والدین جو ہم سے رابطے میں کسی نہ کسی تعلق سے ہیں وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ وہاں پہ سٹھ پھٹ گئے ہیں وہاں پہ ایک دوسرے کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے تو اس حوالے سے ساتھ آپ نے سمجھتا ہے یہ بڑا برا ہمارا دیکھیں یہ جو مسئلہ ہے نا یہ آپ کہہ لیں کہ بہت پرانا مسئلہ ہے چی بلکل میں یہ نہیں کہہ رہا یہ آپ پیدا ہوا ہے اچھا یہ جو بچوں کی تنظیمیں ہیں دیکھیں ان کا تنظیم سازی کرنا تو الیگل نہیں ہے بلکل لیکن یہ الیگل ہے اثر میں الیگل یہ ہے کہ وہ یہاں پہ درائی جھگڑا کریں یا قانون اپنے ہاتھ میں لیں تو ہم لوگوں نے ہماری رسیپسنٹ کمیٹی ہے اس کے علاوہ ہمیں آپ کہہ لیں جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ ہماری مدد کے لیے آتے ہیں تو کبھی کبھار یعنی پہلے کے نسبت تو یہ واقعات کافی کم ہوئے ہیں اور کبھی کبھار نہیں بھی گشتہ دونوں بھی ایک واقعہ ہوا ہو جاتے ہیں تو ہمارا ان کو کٹرول کرنے کے اپنا ایک سسٹم ہے ہم لوگ اس کوشش میں لگے رہتے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اس یونسٹی کے خلاف ایک سازش ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ یونسٹی سے باہر بیٹھ کے بھی ہمارے پاس اطلاعات ہیں باہر بیٹھ کے بھی اس طرح کے طالب علموں کو انسٹیگیٹ کرتے ہیں جو اصل میں طالب علم نہیں ہیں شاید یہاں لڑنے کے لیے ہی آئے ہیں اور یونسٹی کی جو ایک ریپیوٹ ہے یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس صوبے کی تو ہم سب سے اچھی یونسٹی ہیں ہی نا اگر ملک کی نہیں بھی ہیں تو لیکن یہاں کا نظام خراب کر کے تو شاید اس میں کچھ اور سٹیک ہولڈرز ہیں میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا تو وہ لوگ انوالف ہو کے تو ان کے اوپر انویسٹمنٹ کرتے ہیں جس کے نتیجے میں اس قسم کے مسائل ہوتے ہیں لیکن ہم اپنی پوری کوشش کے تحج اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم طالب علموں کی جو ان کی سٹوڈنٹشپ ہے اسے بھی ختم کرتے ہیں پھر پولیس اپنا کام بھی کرتی ہے باقی دارے اپنا کام کرتے ہیں تو میں تو الحمدللہ یہ سمجھتا ہوں اچھا ہے یہی طلبہ تنظیمیں اور ان کے جو سرکردہ لیڈرز ہیں وہ آپ کے کئی اساتھ ازا کو تشدد کا نشانہ بنا چکے ہیں کلیریکل سٹاف تو آئے دن ان کی چیرہ دستیوں کا شکار ہوتا ہے اس حوالے سے بھی کوئی ایسا فرم ایکشن جسے ہم کے وہ نظر نہیں آتا اس میں دیکھیں ہمارے قوانین بڑے کلیر ہیں ہم نے بہت سارے ایسے لوگ جو ہیں جو مس کرینٹ ہیں ان کو یونسٹی سے فارق بھی کیا اور ایسے لوگ بھی ہیں جن کے اوپر ایف آئی آرز بنی جن کو جیل بھی ہوئی اور اس طرح سے ہمارا سسٹم کام کر رہا ہے لیکن دیکھیں ہم لوگ کمپیر نہیں کر سکتے ہم ایسے یونسٹیوں کے ساتھ کہ جہاں پہ بہت جو ہے نا وہ ایک اچھا ڈیسپلن ہے میں نام لیے بغیر بات کروں گا ایسے ادارے اس ملک میں ہیں کہ جہاں پہ اس قسم کے واقعے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن بعد پھر وہی آ جاتی ہے کہ ایک ایسا بگاڑ جس کو پیدا ہوتے ہوتے سو سال لگائے تو میرا یہ خیال ہے کہ یونسٹی بالکل رائٹ ڈریکشن میں جا رہی ہے اب دیکھیں جتنی بھی تنظیم میں ہیں میں ذاتی طور پر جب سے میں وی سی بنا ہوں میں نے کسی کو یا میرا دفتر وزر کرنے کی اجازت نہیں دی میں نے انہیں کہہ جی ہمارا ایک سسٹم ہے ہمارے چیف سکورٹی فیسر ہیں ہمارے چیرمنن ہال کانسل ہیں ہماری ڈریکٹر سٹونز اور فیرز ہیں آپ کو جو بھی مسئلہ ہے ان کے ساتھ ڈسکس کریں یعنی وی سی آفس میں آنے کی اجازت نہیں ہے کہ میں خود کسی تنظیم کے اوپر ہاتھ رکھوں یا میں کسی کو ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے بدقسمتی تھی یہ ایسا ہوتا رہا ہے اسی آفس میں ہوتا رہا ہے تو بات یہ ہے کہ ماضی میں جب ایسا ہوا تو پھر معاملات خرابی کی طرف گئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سب کے ساتھ انصاف کریں اور قانون پسند طلب انہوں کو تحفظ رہم کریں اور قانون شکنی کرنے والوں کے ساتھ آنی آتوں سے نبٹیں تو میرا خیال ہے کہ یہ مسئلہ انشاءاللہ اگلے دور میں ڈریکٹر صاحب آپ نے ابھی کہا قانون نافذ کرنے والے دارے تو اکثر ان کی طرح سے جو پریس سریز آتی ہے کیمپس پول پر ٹریفک بلاغ کی اس میں واضح طور پر ریکھا ہوتا ہے کہ پنجاب یونیورسٹی کے طلبہ کا ایک گروہ ہے اس نے اس کیمپس پول کو بلاغ کیا ہے اور اس واضح سے یہ ٹریفک بلاغ ہے تو آپ یہ یہ راستے اختیار کریں تو اس حوالے سے بھی کوئی ایکشن لیا جاتا ہے کہ یہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے باہر آتے ہیں جی بلکل میرا یہ خیال ہے کہ پچھلے کچھ دور میں یہ باہر جانے کے رفتار ان کی کم ہو گئی ہے یہ جو ریشو ہے نا یہ کم ہو گئی ہے اور جب کبھی ایسا ہوا بھی ہے مل کے ہم کام کرتے ہیں تو ایسا بہت ریر ہوا ہے کہ زیادہ عرصے کے لیے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کے جو جائز مطالبات ہیں وہ ہم پوری کرنے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھے ہیں ہمارے جتنے وسائل ہیں وہ کہ تھوڑے وسائل ہیں اس وقت جو ہے وہ ایک زبردست قسم کے بجٹری کرائسز کا شکار ہے وسائل تھوڑے ہیں اخراجہ زیادہ ہیں اس کے باوجود ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے ہم ان طلبہ و طالبات ان کے سوالتوں کے لیے استعمال کرتے ہیں اب دیکھیں نا آپ کو حیرانی ہوگی یہ جان کر کہ باون ہزار آن کیمپس ٹورنٹس ہیں ہمارے پاس مجھے علم رہا ہے اور شاید پاکستان میں کوئی اتنا بڑا ادارہ نہیں ہوگا کہ جو ساڑھے آٹھ ہزار طلبہ و طلبہ کو خوشٹل کے فسیلٹی دے رہا ہے اور نہائیت ارزان نرخوں پہ یعنی اگر آپ کو پتا چلے کہ ہمارا جو روم رینٹ ہے وہ ایک ہزار اور پیسے بھی کم ہے جی بالکل نہ ہونے کے برابر ہے اور ہم اس اتنے بڑے شہر میں میٹرپلوٹن سیٹی ہے ہم رہائش دے رہے ہیں طالب علم کو اور یہ غریب طالب علم بجٹری کریسس کے ہے اس پہ بھی میں ایک سوال کرنا چاہوں گا لیکن یہ بار بار ایک بریکہ کا جارہا ہے بریک کے بعد ہم ڈاکٹر صاحب سے اس حوال سے بھی بات کریں گے ویلکم بیک ناظرین ناظرین میں ساتھ موجود ہیں ایکٹنگ وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی ان سے بات ہو رہی تھی ابھی آپ نے بریک سے پہلے کہا کہ بجٹری کریسس کا شکار ہے تو یہ کیا ایسے کریسس ہیں مالی مسائل ہیں کیا حکومت کی جانب سے کوئی کٹ لگا ہے یا آپ کے ایکسپینس بڑھ چکے ہیں اور جو آپ کو فنڈنگ ہوتی ہے چیسی کی جانب سے اس میں کوئی کٹ لگا ہے کیا ایسے کریسس ہیں بجٹری کریسس کا مسئلہ یہ ہے اس میں پہلا حصہ انکم کا ہے اس وقت ہماری انکم اس کا ٹونٹی سیون پرسنٹ ایسے سے آتا ہے اور سیونٹی تھری پرسنٹ ہمارے اپنے ریسورسز ہیں یہ جو ایسے سے رقم آ رہی ہے اس میں پچھلے کئی سالوں سے کوئی اضافہ دیکھنے میں نہیں آیا اور اس سال کا بجٹ جو ہم نے دیکھا ہے اس میں بھی ہمیں یہی پتا چلا ہے کہ ایسے کی اپنی گرانڈ کم میں بھی اضافہ نہیں ہوا تو ہم اس سال بھی یہ توقع نہیں رکھ رہے کہ گورنمنٹ کچھ اضافہ کر رہی ہے ایسے کیلئے مہنگائی اس کے مقابلے میں دیکھ لیں انفلیشن کا ریڈ دیکھ لیں تو وہ بڑھتے چلا جا رہے ہر سال اب جو ہماری اپنے سورسز ہیں اس میں بھی کچھ اس طرح کے مسائل ہوئے ہیں کہ ہائر ایڈوکوشن کمیشن میں جیسے ہمارا پرائیوٹ بی اے تھا یا پرائیوٹ ایم اے تھا اس کو بند کر دیا ہے وہ ہماری انکم کا ایک بہت بڑا سورس تھا جس کی وجہ سے ہماری انکم جو ہے وہ ڈراپ ہوئی ہے اور اس کے مقابلے میں جو اخراجات ہیں وہ تیہذی سے بڑھ رہے ہیں جیسے مثال کے طور پر آج کل ہم نئے بجٹ پر کام کر رہے ہیں اور کل شام کو ہی ہمیں پتا چلا ہے کہ پینتیس فیصد اور تیس فیصد تنہائیں بڑھ گئی ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ہماری انکم کم ہو رہی ہے اور خرچیں بڑھ رہے ہیں تو پھر ہم کہاں سے پورے کریں گے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بجٹ کا خسارہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے درس صاحب آپ کی ذاتی زندگی کے حوالے سے آپ درس و تدریس سے وابستہ ہیں لیکن بہرحال یہ کام ہو نہیں سکتا اگر آپ فنون لطیفہ سے رغبت نہ رکھتے ہوں کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ اس طرف آپ کا توجہ نہیں تو پھر آپ ایک ایسے مائنڈ سیٹ کی طرف چلے جاتے ہیں جو ریجڈ ہوتا جاتا ہے ہوتا جاتا ہے اور اس کا پھر اصل آپ کے سٹوڈنٹس پہ بھی آتا ہے تو آپ خود ریسرچر ہیں اور میں نے بہت بڑے بڑے ریسرچرز کے بارے میں پڑا ہوا ہے یا جو انوینشنز کی ہیں کہ وہ موسیقی کے شوقین تھے یا وہ کسی بھی کسی ایک ایسی اس کے وہ شوقین ضرور تھے آپ اپنے لیئر ٹائم میں اپنے فارغ اوقات میں آپ کس سے شوق کرتے ہیں موسیقی ہے ڈراما ہے فلم ہے وہ جیسے میں نے ارز کیا ہے نا کہ پچھلے تیس سال کی یونسٹی کی سرویس میں میں نے تو زیادہ ریسرچ کی ہے اس لیئے لیئر ٹائم مجھے کام ملا ہے لیکن جتنا ملا ہے میں نے بھی موسیقی جو ہے وہ سنی ہے کچھ موویز بھی دیکھی ہیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ لیٹریچر کو پڑھنا جیسے ناول افسانیں ہیں یا شاعری ہے یا ہسٹی کی کتابیں ہیں اس کو بھی میں نے پڑھنے کے کوشش کی ہے گو کہ دوسرے جو اس ایج کے لوگ ہیں ان سے تو مقابلہ نہیں کیا جا سکتا لیکن کسی حد تک میں نے بھی ان میں سے بہت ساری چیزیں پڑھی ہیں بہت ساری موویز دیکھی ہیں اب آج کل جیسے جو ہے اس قسم کی ذمہ داری کے ساتھ جو ہے وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھنا زیادہ مشکل ہوتا ہے لیکن پھر بھی میں جیسے انٹرنیٹ کا استعمال ہے یا سوشل میڈیا کا استعمال ہے اس پہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ چیزیں میں دیکھ لیتا ہوں اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو وہ جو سافر نیٹریچر کے وجہ سے پیدا ہوتی ہے وہ آپ کی پرسنیلٹی میں آتی ہے دوسرا یہ ہے کہ معلومات کبھی ایک بہت بڑا سورس ہوتا ہے اور آپ کے جو تخیلات ہیں آپ کے جو خیالات ہیں اس کو ڈیویلپ کرنے کے لیے بھی یہ چیزیں کام آتی ہیں اور معلومات بھی آپ کی بڑھتی ہیں دیکھیں جب تک لائف کا ایکسپیرینس آپ کو نہیں ہوگا کہ زندگی میں کیا ہو رہا ہے اس وقت تک تو ہم دنیا کا کوئی بھی نظام نہیں چلا سکتے خاص طور پر ایڈمن کی جو پوسٹ ہے اس میں تو آپ کو ملٹیپل چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے تو میں جا سمجھتا ہوں کہ یہ لازم ہے کہ ہر پڑا لیکھا شخص جو ہے وہ فنونہ لطیفہ سے کچھ نہ کچھ اپنی حصیت کے مطابق جو ہے معسیقی میں کس کو پسند کرتے ہیں رغبت سے سنتے ہیں میں نے مطلب میری ایج کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو جو خاص طور پر ایڈیا کی ہیں اس میں فلمی معسیقی بھی میں نے پسند کی ہے محمد رفی صاحب ہیں یا مکیش ہیں یا لطا ہیں اس طرح سے میں نے ان کو سنا ہے محمد رفی صاحب اور مکیش صاحب ان دونوں میں سے کس کو زیادہ پسند کرتے ہیں کیونکہ دونوں ہی بڑے جی جی بڑے نام ہیں ان میں سے زیادہ مجھے جو آواز یا آپ کہلیں سٹائل جو اٹریکٹ کرتا ہے وہ مکیش کا کرتا ہے وہ تھوڑا سا غمگین گانوں کی طرف ان کا زیادہ بھیان ہے جبکہ رفی صاحب تو تربیہ گانے بھی بہت شوق سے ملکہ رفی صاحب تو ورائٹی ہے نا ہاں وہ تو رفی صاحب نے ہر طرح کے گانے گائے ہیں ورسٹائل گائے ہیں اور لطا صاحبہ کون سے آپ کو ان کے بھی غمگین کیونکہ انہوں نے بھی غمگین گانے بہت اچھے گائے ہیں انہوں نے ہر طرح کے گائے ہیں لیکن تربیہ بھی ہے لیکن غمگین گانے زیادہ پسند ہے غمگین گانے زیادہ پسند ہے پاکستان میں ہم نے بڑے بڑے نام یہاں پہ تھے اگر غزل کی بات کریں تو مہدی حسن صاحب ہیں غلام علی صاحب ہیں کوالی کی بات کریں تو شہنشاہ کوالی جن کو اب اکنالج کیا گیا ورلڈ وائیڈ نصر فتیلی خان صاحب ہیں پھر ان کے بتیجے ہیں راحت فتیلی اس کے علاوہ میڈم نور جہاں بھی ہیں اور بہت بڑے بڑے تو پاکستان میں بھی کسی کو سنا کبھی ہے جی پاکستان میں میں نے نصر فتیل خان کا انہوں نے جو کچھ بھی گئے آج تک تقریباً سارا سنا ہے پھر ان کے بات جو ان کے بتیجے ہیں ان کو بھی سنا ہے پھر عبرالحق کا جو سٹائل ہے وہ مجھے بڑا فیسینیٹ کرتا ہے جی بلکل اور وہ خاص طور پر پنجابی گانے گاتے ہیں بڑی ٹھیٹ پنجابی ہوتی ہے وہ بھی بڑی ٹھیٹ پنجابی میں گانے ہیں لیکن ان کو کم سنا ہے ان کو کم سنا ہے اچھا کوئی ڈرامی وغیرہ دیکھنے کا بھی پاکستانی ڈرامی بڑے مشہور ہیں یہ انڈیا میں بھی ان کو قائدہ ان کی فلم دیسٹری حالانکہ بہت بڑی فلم دیسٹری ہے دنیا کی لیکن ان سے کمپیئر کیا جاتا ہے بلکہ ان کو اس پر تھوڑا سا ایج بھی ہے کہ میں عم پوری صاحب کا وہ سن رہا تھا کہ ہم ہالی وڈ کا مقابلہ کریں گے تو انہوں نے کہا پہلے پاکستان کے ڈراموں کا مقابلہ کر لو اس کا بعد میں کر لیں گے اس میں دیکھیں پاکستانی ڈراموں کا بھی یہ ہے جو میری نوجوانی کے زمانے کے ڈرامیں تھے وہ تو میں دیکھتا رہا مبارس دیکھ لیا سننا چاندی دیکھ لیا اور اس طرح کے اور اس کے بعد پھر کچھ ٹائم گزارنے کے لیے اچھا ٹائم گزارنے فیملی فرنٹ وغیرہ اس قسم کی چیزیں دیکھ لیں لیکن یہ ہے کہ آج کل پچھلے کچھ سالوں سے مصروف یہ زیادہ ہونے کے وجہ سے تو پھر ڈرامیں دیکھنے کے ٹائم دینا اور فلم کی طرف تو بالکل توجہ نہیں نہیں فلموں کا بھی یہ ہوتا ہے ٹائم پیٹ بینڈ کرتا ہے میں کچھ عرصہ پوسٹ ڈاگ کے لیے امریکہ گیا ہوا تھا تو میری فیملی ساتھ نہیں تھی زیادہ وقت تھا پھر میں تین سال سعودی عرب میں جاب کی ہے تو میرے پاس زیادہ وقت تھا فیملی ساتھ نہیں تھی تو وہاں میں فلم کے لیے جو ہے وہ ٹائم نکال لیتا تھا لیکن سینما جانے کے اتفاق کم ہوتا تھا لیکن میں انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے تو اپنی پسند کی فلمیں دیکھتا تھا کس طرح کی فلمیں پسند کرتے ہیں مطلب اس میں دیکھیں پاکستان کی فلمیں بھی کچھ دیکھی ہیں پھر انڈیا کی فلمیں میں میں نے زیادہ دیکھی ہیں اور اس میں فلموں میں بھی یہ ہے کہ مزائیہ ہو تو زیادہ اچھی لگتی ہیں کومیڈی کونسی سب سے بہترین فلم یاد آیا اس میں مجھے جو یاد ہے وہ تو منہ بھائی ایم بی بی ایس اور اس کے بعد جو ہم لگے رہے ہیں منہ بھائی یہ مجھے زیادہ یاد آتی ہیں ان کے کئی سین جو ہیں وہ ذہن کے سامنے آتی رہے ہیں پاکستانی کوئی فلم جو آخر پاکستانی فلم میں نے ابھی جو ریسنٹ کچھ آئی ہیں وہ تو میں نہیں دیکھ سکا یعنی ایک زمانے میں جو میرا بچپن تھا آپ کہہ لیں جب میں سکول میں تھا تو وہ تو میں ایک زمانہ ہوتا تھا کہ سینما میں جا کے جو بھی ہر جمعہ کا دن ہوتا تھا تو اس میں نئی فلم لگتی تھی تو میں بہت سے ہفتے جو ہے وہ ہر ہفتے نئے نئی فلم کا پہلا شو جا کے دیکھا کرتا تھا فلمیں وہ ہوتی تھی جو ہمارے پنجابی فلموں کا ایک دور ہوتا تھا جو اس قسم کی فلم جی جی گولڈن پیریٹ تھا تو وہ میں نے اس مانے کی ساری دیکھی اچھا ناظر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا آپ سے گپ شپ کھل کے ہوئی اور سارے ہی موضوعات اس میں آگئے ناظرین ڈاکٹس صاحب کے ساتھ آج کی نشست کا مقصد یہ تھا کہ ہم دیکھ سکیں ہم وجہ جان سکیں اس مختصص سے وقت میں کہ ہم پورا معاشرہ انحتاط کا شکار ہے لیکن تعلیم کے مدان میں ہم کیوں انحتاط کا شکار ہے کیونکہ یہ ہے وہ کی یہ ہے وہ کنجی ترقی کی جو مغربی اقوام نے اور پھر اگر ہم اپنے ہمساہیہ ممالک میں دیکھیں تو چین جو اب ایک بہت بڑی معاشی سپر پاور بنتا جا رہا ہے اور لوگ بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ چین بہت جلد دنیا کی معیشت کو ٹیک آور کر لے گا نمبر ون سپر پاور بن جائے گا تو اس کی وجہ صرف ایک تھی مجھے یاد ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں امریکہ کو جاپان پر جب انہوں نے حملہ کیا تو بڑی پریشانی کا سامنا تھا ان کی کیلٹیز بہت زیادہ ہو رہی تھی ایک دو جزیرے جب انہوں نے فتح کیے تو جب کیلٹی ریٹ سامنے آیا تو وہ ان کے لیے بڑا الارمنگ تھا اور چونکہ ڈیموکریسی تھی ان کو خطشہ تھا کہ امریکن معاشرے میں اس سے بچینی پھیلے گی تو پھر فیصلہ کیا گیا کہ جو ایک نیا ہتھیار ایجاد کیا گیا ہے ایٹم بم وہ وہاں پہ گرائے جائے اور پھر ہیروشیما اور ناگا ساکی پر وہ ایٹم بم گرائے گئے جس کے بعد جاپانی فوج جو کہ اس وقت پورے ایشیا کی نمبر ون فوج تھی اور چائنہ کو شکست دے چکی تھی اور نیوی کے میدان میں جس نے ایک سپر پاور یو ایس ایس آر جو اس وقت یو ایس ایس آر تو نہیں تھا لیکن رشیا کو انہوں نے پہلی شکست دے کہ پوری دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا تھا یہ سیکنڈ ورڈ وار سے پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں تو اس پر جب انہوں نے ایٹم بم گرائے اور انہوں نے سرنڈر کیا تو انہوں نے دو چیزوں پر سرنڈر نہیں کیا تھا آج بھی پرانے اخبارات کی تصویریں ہم ٹی وی پر دیکھتے ہیں کٹنگز جس میں ان کے جو سپائی ہیں ان کے کپڑے اتروا کر امریکن جنرلز کے سامنے انہوں نے زمین پر دوزانوں بٹھایا ہوا ہے انہوں نے دو چیزوں پر کمپرومائز نہیں کیا تھا ایک ان کا کلچر ان کی ثقافت اور دوسرا ان کا نظام تعلیم اور آپ دیکھیں کہ دنیا میں کوئی قوم کوئی مثال ایسی نہیں ہے کہ جس نے اپنی چھاتی پر دو ایٹم بم سہے اور اس کے بعد پھر معاشی میدان میں دنیا کی ایک سپر پاور بن کے سامنے آئی تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے تعلیم اور تعلیم کے میدان میں ترقی اپنے ہوسٹ یاشیو جاگو اگلے پروران تکر اجاز دیجئے اللہ حافظ